ان دنوں نشر الدین شاہ کے بیان کو لے کر دیش میں کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے اور آج ہم اس پر بات کرنے کے لیے فیمس فلم ایکٹر رجا مراج جی کے ساتھ ہیں سر بہت ہنگامہ برپا ہوا ہے ایسا کیا بول دیا نشر الدین جی نے دیکھئے سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نہ ان کے بیان کا سمرتن کر رہا ہوں نہ میں ان کے بیان کو نکار رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کہی ہے کیا وجہ ہے کہ ان کے دل میں جو ہے ایک خوف تاری ہوا ہے نہ تک گوہتیا کا سوال ہے بلکل تفتیش کیجئے اور جو بھی گناہگار ہیں انہیں قری صدا دیجئے ہندوستان کی پردان منطری بھی کافی انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ ہم سے سیکھیں کہ مسلمانوں کو سرکشت کیسے رکھا جاتا ہے ان سے یہ سیکھا جائے کہ شیعہ مسجد میں بم سے شیعہوں کو کیسے اڑا دیا جائے جو کہ اکثر ہوتا رہتا ہے ہندوستان کی جنتہ کا سوال ہے اس سے زیادہ تولرین جنتہ نہیں ہے کہیں یہ کبھی مذہب کے پیمانے میں انہوں نے آج تک کبھی کلاکار کو طولہ نہیں ہے ونہ شارو خان آمیر خان سلمان خان سپر شارو نہیں ہوتے بلک میں یہ بات بلکل نہیں ہے لیکن چند لوگ ہیں اور چند لوگ دونوں قوموں میں ہیں چند لوگ ہیں دونوں قوموں میں جو فتنہ کھڑا کرتے ہیں جس سے جو ہے واتاورن خراب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے دیکھئے ایسا ہے ہنومان جی جو ہیں دیوتا ہیں ہنومان جی بھگوان ہیں ہنومان جی رام بھکت ہیں ان کے ساتھ ایسی کھلوار نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ ایسا بھدہ مذاق نہیں ہونا چاہیے اگر وہ مذاق کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی گھٹیا مذاق ہیں اور اگر وہ مذاق نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نہ تو اپنے مذہب کے بارے میں پتا ہے نہ ہندو ذرب کے بارے میں پتا ہے بڑی بیباق طریقے سے ریام راجی نے ساری باتیں رکھی اور ان کا اسپسٹ کہنا ہے کہ مسلمان بھارت میں سرکھٹ ہیں ہنومان جی کے ساتھ جو راجنیتی ہو رہی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں برداز کے باہر ہیں گوپال مش ای ٹی وی بارے نہ سی